اسلام علیکم محزین آئین از دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر حید آباد گوشہ محل کے جگنو ایم ایل اے جگنو لیڈر جو ہمیشہ چھمکتے رہتے ہیں راجہ سنگھ جی راجہ سنگھ کا فیس بک ایک آنٹ بلوک کیا گیا فیس بک کی جانب سے پھر اس کے بعد ہمارے جگنو راجہ سنگھ جی آتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ میرا ایک آنٹ مجھ کو واپس کر دیجئے اب ان کا فیس بک ایک آنٹ ان کو واپس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ آنے والے وقت میں پتا چلے گا وہی پر مختلف سے آسادان الگ الگ اپنی ایک رائے دے رہے ہیں وہی پر ایم بی ٹی کے سپوک پرسنٹ امجات اللہ خان نے راجہ سنگھ کے فیس بک ایک آنٹ کے تعلق سے کیا کہا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور راجہ سنگھ سے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمت سے کام لے آپ اس طرح پریشان نہ ہو ہو سکتا ہے شاید آپ کا فیس بک ایک آنٹ آپ کو واپس مل جائے گا پھر سے آپ چمکنے لگیں گے تو آئیے امجات اللہ خان کیا کہتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج جو ہے صبح سے پورے نیوز چینلز میں ایک بریکنگ نیوز یہ آ رہی ہے کہ راجہ سنگھ کا جو بی جے پی کے گوشہ میں ملنے ہے ان کا فیس بک نے ان کے آکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد میں میں جو ہے فیس بک کے سرچ میں جا کے آپریشن میں چیک کیا تو تقریباً جو ہے ابھی بھی راجہ سنگھ کے نام کے چھبیس اکاؤنٹ چل رہے ہیں تو پھر دو دن پہلے جو ہے جو آئی ٹی منسٹر ہے سنٹرل گورنمنٹ کے ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ فیس بک جو ہے اور انسٹاگرام جو ہے ہمارے رائٹ ونگ یعنی بی جے پی آر ایس ایس اور رائٹ ونگ آرگنیزیشنز کے اکاؤنٹس کو بند کر رہے ہیں تو آپ کو میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ فیس بک جو ہے ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے یہ تو جو بھی کمپنی ہوتی ہے وہ اپنے فائدے کی سوچتی ہے تو فیس بک بھی جو ہے جو کام فیس بک کو آج سے تقریباً چھ سات سال پہلے کرنا چاہیے تھا وہ کام آج کر رہی ہے آج اس لیے کر رہی ہے فیس بک کہ آج سے کچھ دن پہلے فیس بک کا ایک ایمپلائی جو ہے وہ ریزائن کر کے نکلنے کے بعد میں انہوں نے ایک امریکہ کے بڑے اخبار کو ایک انٹریو میں کہا کہ فیس بک جو ہے ہندوستان میں الیکشنز کے دوران رائٹ ونگ جو منافق رت پھیلا رہے ہیں جو استیہ لنگے بیانات سپیچز دے رہے ہیں ان کو بینڈ نہیں کیا اور بینڈ نہیں کر رہی ہے تو اب یہاں پر ایک کمپنی کی بدنامگی کی بات آگئی تو کمپنی نے اپنا فیس سیونگ اپنا موپے کالک جو لگ گئی اس کو کلین کرنے کے لیے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم راجہ سنگھ کے سٹیٹمنٹ کو بینڈ کیے ہیں لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے آپ آج بھی جا کر دیکھئے کہ فیس بک کے اوپر پتیس سے چھبیس ایسے ایکاؤنٹ ہے جو راجہ سنگھ کے فینس اسوسییشن یا راجہ سنگھ کے نام پر چل رہے ہیں تو ہمارا مطالبہ ہے کہ منجلیز بچاؤ تحریک کا کہ فیس بک جو ہے پورا انٹرنیشنل لیول پر دیکھے جانے والا ہے خالی ہندوستانی ہی فیس بک نہیں دیکھتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ فیس بک کو ہندوستان سے زیادہ آمدنی ہے یہ بات حقیقت ہے لیکن پورے دنیا میں کمپنی کو بدنامی سے روکنے کے لیے فیس بک اور انسٹاگرام ہیلپنگ رائٹ ونگ آفیسرز اس کو بدنامی سے روکنے کے لیے منجلیز بچاؤ تحریک کا مطالبہ ہے کہ راجہ سنگھ کے جتنے اکاؤنٹ سے چاہے اس کے نام پر اکاؤنٹ رہنے دیئے چاہے اس کے فوٹو دال کر اس کے بعد تائید میں لکھنے دیئے یا کچھ بھی لکھنے دیئے یہ پورے اکاؤنٹ کو آئیڈنٹی فائی کر کے ان کو پوروں کو نکالنا چاہیے اور اس کے اندر جو ہے فیس بک ایک جرنل لوٹیس دینا چاہیے کہ اگر آپ ایسا کوئی کنٹنٹ راجہ سنگھ کا دیکھ رہے ہیں فیک اکاؤنٹ کے نام پر اگر یہ کہیں چل رہے ہیں تو آپ ہم کو اطیلہ دیجئے یہ پہلا سٹیپ لینا چاہیے اور انسٹاگرام سے بھی پورا نکالنا چاہیے کیونکہ فیس بک انسٹاگرام یہ ایک ہی کمپنی سے تعلق رکھتے ہیں اب یہاں پر دوسری چیز ہے کہ خالی راجہ سنگھ ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں جتنے بھی لوگ منافق رت پھیلا رہے ہیں رائٹ ونگ کے جتنے لوگ ہے چاہے وہ رسس رہنے دیجئے بی جے پی رہنے دیجئے وشوا ہندو پریشت رہے ہیں فیس بک ایک انٹرنیشنل ایک ایسی کمپنی ہے جو ہیٹریٹ نیس کو پسند نہیں کرتی اگر آپ کے رول میں یہ چیز ہے فیس بک کے اگر آپ رولز نکال کر پڑے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کے خلاف میں بولیں گے تو ہم آپ کا اکاؤنٹ بین کر دیں گے بلکہ اس میں لکھاو آئے تو آپ اپنے ہی رولز چلاتے ہوئے فیس بک کو چاہیے کہ پورے جتنے ہندوستان میں رائٹ ونگ لوگ ہیں ان کا پوروں کو بین کرنا چاہیے حالی میں جو سدرشن ٹی وی کے جو چوہان جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے کئی ہیں اس کو بھی بین کرنا چاہیے تو یہ جو ہے کہ خالی فیس سیونگ کے لیے عوام کو بتانے کے لیے اپنے سبسکرائبرز کو یا پرموٹرز کو یا ڈسٹریبیوٹرز کو بتانے کے لیے ہم نے راجہ سنگھ کے اوپر ایکشن لیا یا بالکل فرم چکم ایشن یا چکم ایشن یا دوسری بیٹی نہیں اکی صحب ہے چکم ایشن سے Crist căagم supports چکم ایشن شه ی ایک ش duo سmon ساتس لاکھ چکم ایجان لینی لگا هل ہے ایسیو کیا ہے موسیقی کانٹیو نڑوانی ایو والے ناکو تلشیندی نا فیس بوک اکاونڈ لیلیگل ایننی نڈشتوندی نا پیج ایننی ایلیگل گا نڈشتوندی نا فالوور گا نی نا کاریکرتل گا نی والو اوپن جیسی پیٹنا روکھ پڑھو ایو والا اننی اکاونڈ لیلیگل گا نی ناکو تلشیندی نین فیس بوک اکاونڈ لیلیگل گا نین فیس بوک اکاونڈ لیلیگل گا نا پیج اینکی نی نکو آنیں آنین اینکو فروب گاوالا دی نینی ینکی ریڈی کنی صاحب اپڑے نانا اوفیشل گاوکا فیس بوک اپکان اوپن جینی نکو اوپن جینی نکی نکو پرمیشن یا لنی نین فیس بوک ادھکال کی ریکوے جسپن آدھے ویدنگا اپڑے والا کی نین میل کوڑا پیٹنی کنین پلان جسپن اپڑے میل کوڑا پیٹن جرمنٹین حسپیٹل اوٹھپیٹک سی مطالق ہر مریض یہاں شفایاب انامی ہفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اوٹھپیٹک سرجن ایڈوانس اوپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلنس سے آرہستہ جرمنٹن اوٹھپیٹک ہاؤسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدراباد